اگر آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے باہسیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے پہلے تو یہ جو فقرہ جو میرے دل کو بھی بڑا لگا تھا کہ اس ملک کا مسئلہ معاشیات نہیں اخلاقیات ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے ذرا آپ الیبریٹ کر لیں دیکھیں جو میں نے یہ جو بات میں کرتا ہوں یہ ورلڈ وائیڈ ایک چلتا ہے معاملہ اقتصادیات اقتصادیات ہمیشہ امپورٹنٹ رہی ہے اقتصادیات انسان کے ساتھ ہی اس نے جنم لیا تھا کیونکہ انسان پیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں جب میں اخلاقیات کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہے میں بھنگ پی رہا ہوں یا نہیں پی رہا میں نے کہا پہنا ہوا ہے میرا مایار اخلاقیات کا ذرا ہمارے روایتی جو ہیں اس سے مختلف ہیں پہلی مثال تو جو آج کل بات ہو رہی ہے ریاست مدینہ کی وہاں سے تیل نکلا تھا تیل کا تو رواج نہیں تھا سونا چاندی نکلا تھا ایسا نہیں ہوا ایک ایسی جنگ لڑی جس کا جس کا اردو ترجمہ چیتھڑا ہے کیونکہ مسلمانوں کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور وہ جو ٹرین کی بات کا اپناک تھی سنگریزے تھے اس میں ٹھیک ہوا کیا انسان سادی کی یہ ہمارے محترم مزیر اعظم نے کہا نا ٹیم نہیں ہے وہ بائیس سال میں کیا ہے کیا ہے تم نے حکومت میں آت کے ڈیلیور کرتے ہو ایسے ہی ہیں نا جب اپوزیشن میں ہوتے ہو تو ٹیم بلڈنگ کرتے ریاست مدینہ کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے it was a welfare state because welfare states تو دنیا میں اس وقت نہیں موجود ہیں ہم اور ابھی کی بھی welfare state تھی پہلے بھی نہیں ہوا کیا انسان کی recorded history میں صافی صاحب ایک ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ایک بڑا آدمی پیدا کیا حضور نے کیا کیا ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ چند چند ہزار لوگوں میں سے سیکڑوں والی شان نامی ختم ہونے میں نہیں آتے یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے یہ نہیں ہوا اچھا میں سوال سے میں بلکل بھیک نہیں رہا ٹھیک اچھا یعنی کردار وارے لوگ پیدا تھی مکہ کی آبادی ہزاروں میں تھی لکھوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ لاکھ تک بھی کبھی نہیں پہنچی ان زمانوں میں مدینہ کا بھی یہی یاد تھا ان میں اتنے لوگ کہ میں نام لینے لگوں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے دل پہ وہ نام لکھیں خلفاء راشدین کے علامہ ٹھیک بلال حپشی مان نہیں باقی تو چھوڑیں اور ہر ایک اپنی مثال آپ اصحابی کا نجوم ستا رہے تھے سبحان اللہ پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی اقتصادیات ان کے قدموں کے نیچے بچ گئی زکاة دینے والے موجود تھے لینے والا کوئی نہیں تھا غلام کتنے رکھے میں نے اور ان پہ کتنا ظلم کرتا ہوں یہ میرا پرائیڈ تھا پھر یہ میرا پرائیڈ ہو گیا کیا میرے جیسے ہی بندے کا یہ پرائیڈ ہو گیا کہ میں کتنے غلام خرید کے آزاد کر رہا ہوں this is called team building آج کے زمانے میں کہتا ہے dream team so اخلاقیات کے نتیجے میں رجمنٹیشن کے نتیجے میں موٹیویشن کے نتیجے میں موبلائز کرنے کے نتیجے میں ایک target دینے کے نتیجے میں ایسے لوگوں نے جنم لیا جو پہلے سے موجود تھے انہوں نے جو learn کیا ہوا تھا آپ کی صحبت میں اس کو unlearn کر کے اپنے اندر سے نئے لوگ انہوں نے دریافت کیے اور پوری دنیا کی اقتصادیات چند اشنوں کے اندر اندر یہ تو ہو گئی ایک روحانی مثال ٹھیک میں 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 جب نات میں یہ کہتا ہوں نا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا اب تو میں بہت بتر ہوں میں بہترین ہوتا کیوں لیڈر بہت کمال اب یہ کہتے ہیں میں ٹیم نہیں ہے اوہ بھائی سال تم نے کیا کیا اوہ بھائی کنٹینر بازی تو ہو گئی نا ٹیم کدھر ہے نہیں ٹیم تو ہے نا یہ پیز الحشن چوہان مراد سعید یہ سب اس نے تیار نہیں کیا ہمارا نہیں لیڈرشپ کا موڈل ہمارے سامنے رول موڈل ہمارے ساتھ ان کی بنائی ہوئی ٹیم تو یہ تو پھر ٹیم تو جتھے تو میفیاز اور جیب کتروں کے بھی مورن علاقے بانٹے ہوتے ہیں ٹیمیں ہوتی ہیں یہ کوئی اچھا میں کوالٹی کی بات کروں یہ تو ایک پیورلی سپرچول مثال اب ایک بالکل دنیا داری کی عام سی مثال لیتے ہیں ایک سہرائی تلنگا نام تموجن دنیا جانتی ہے چنگیز خان کے نام سے چنگیز کا مطلب ہے اپریس لس سولجر ایک ان مول سپاہی اس نے کیا کیا آوارا منگولوں کو ایک کٹھا کیا ٹھیک ان کو رفائن کیا موٹیویٹ کیا ایجوکیٹ کیا ایک حدف دیا ایجوکیشن اپنی اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اور انہوں نے کیا کیا منگولوں نے ان کی کیا اتصادیات پھٹے کپڑے گھوڑی کے دودھ کی شراب پینے والے آپس میں جانوروں کی طرح لڑنے والے لوگ تھے پوری دنیا کی اتصادیات ان کے سامنے لیٹ گئی اچھا آن پہ در دیکھ لی ہیں امریکنز تو کوئی قوم ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نیشن اف نیشنز کرمنلز جرائم پیشاں ٹھیک ہیں قوبائز بغیرہ وہ لیڈرشپ تھی کیا اقتصادیات کی پیچھے پیچھے اقتصادیات اخلاقیات کی کنیز ہے ہمارے ہاں جو بربادی ہے نا یہ نہیں ہوگا ان سے ابھی آپ یقین رکھیں آئیم ایوری ہنبل سٹوڈنٹ اپ ایکنومیکس میرا یہ دعویٰ ہے جو ہمارے اخلاق یا اخلاقی قدروں کی جیسی تباہی ہوئی ہے صاحبی صاحب میرے موں میں خاک یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو کچھ نہیں ہوگا نہیں تو اخلاقیات کے معاملے میں امران خان ماضی کے حکمرانوں سے بہتر نہیں ڈیلیور کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کرپٹ تھے یہ خود تو کرپٹ نہیں ہیں میں نے اب سکھے عرض کیا بھی کہ بائیس تائیس سال جتنی دیر یہ آپوزیشن میں رہے وہ بقت تھا انسان سازی کا ٹیم بیلڈ کرنے کا بقت تھا وہ بندے بنانے کا بقت تھا اپنے بالکل الٹ سائٹ سے اچھا بندے او ٹھیک کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کی لوجک ہے جی کہ بندے کو مریق سے لانے نہیں لانے آپ بھی کو مریق سے بدل تو نہیں لائے وہی تھے نا ان کی روحیں بدل گئیں ان کی سوچیں بدل گئیں ان کے میار بدل گئے ان کی اقدار بدل گئیں اور دنیا ختم ہو گئی ساری دنیا تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو کیا اور یہ وہی فصل کاٹ رہے ہیں ایک بندہ ڈیفنیٹلی میٹر نہیں کرتا اچھا لیکن ان کا تجربہ تھا گیارہ بارہ مجھے چونکہ کرکٹی سمجھ نہیں ہے کتنے پلیئر ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا گیارہ ہوتے ہیں بارہ کی ٹریننگ تھی بائیس کروڑ کا ملک پلے پڑ گیا اب آپ بھکتے ہیں آپ اگر سلیم صافی صاحب میرے ذمہ لگائیں ایک کام اور میں اسے ایکسپٹ کر لوں آپ کو کہ یہاں جھاڑو دینا ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہوگا کہ مجھ جیسا جھاڑو کوئی نہ دے I'll do my best آپ کو ڈسٹنگ کرنی ہے اگر میں نے قبول کر لیا واللہ خیر صلی اللہ I'll do my best ان کا problem ہے ان کی نہ کوئی تربیت ہے نہ یہ سیکھنے کے mood میں ہیں اور بے شمار ایک series ہے غلطیوں کی جو چل رہے گیا ہے تیاری نہیں تھی میرے لیے یہ بہت بڑا تھا مرکا تھا بے خبری سمجھ لیں دعالمی سمجھ لیں اچھا مجھے تو میرا بیٹا بھی اگر چاہے تو چیٹ کر سکتا ہے میں وہاں آیا اور او لیول کی تیاری کیسی ہو رہی ہے وہ کہے بابا ٹھیک ہو رہی ہے تو ایک trusting باپ ہونے کے اعتبار سکتا ہے یہ تو آپ سمجھ دیں کہ خان صاحب نے آپ کو چیٹ کیا ہے نہیں وہ خود چیٹ ہوا ہے جب وہ کیسے چیٹ ہوا ہے اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے نا مجھے تھوڑا ویریفائی تو کرنا چاہیے مونٹر تو کرنا چاہیے نا میرا بیٹا ہے ساتھی ہے دوست ہے وہ اپنے حصے کا کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور کوئی دو چار سال کی بات نہیں کر رہے ہم اللہ پاک نے اس کے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ بائیس سال کا یہ جو پینڈا تپسیہ یہ جو کشٹ کاٹا ہے یہ جو چلا کاٹا ہے یہ بائیس کی بجائے بارہ کا ہوتا بقت دیا کہ خوبصورت تگڑے لوگ پیدا کرو تلاش کرو پیدا کرو آپ نے کہا تھا نا کہ دونوں عمروں میں سے ایک سو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہو اور پھر کچھ لوگوں کو آپ خود گروم کرتے ہو ان کو ان کی تربیت کرتے ہو ان کو بہتر انسان اور ڈے ون سے اگر ان کو پتا ہوتا کہ بھی کس نے کیا کرنا ہے تو شاید آج صورتحال یہ نہیں ہوگی اب ٹھیک ہے اقتصادیات کے ماہر ہیں نہیں ماہر نہیں بلکل میں نے پڑا ہے میری فارمل ٹھیک ہے ہاں پڑا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں بڑے اندر سے آپ ہیں بھی ایک لطیف اور نفیس انسان لیکن آپ کے اس میں یہ اتنا ایک اکسٹریم اپینین آپ کیوں لیتے ہیں اکسٹریم لائن بھی لیتے ہیں اور بڑے غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اچھا میں آپ جانتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ زندگی میں تو ایس سچ کوئی نہیں ہاں الحمدللہ بچپن سے لے کے کریئر الحمدللہ میرا ٹھیک ہی رہا ہے ہر معاملہ ہی ٹھیک ہی رہا ہے ایک تو جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں نا ساری ساری میں آئی وز ان مائی تھرٹیز جب میرا بلڈ پریشر نا تباہ ہوا میں ایک خاص ٹیبلٹ میں نام نہیں لے رہا اس سے میرے میری صبح کا آغاز ہوتا ہے بلڈ پریشر میرا ہائے تو رہتا ہے اور اس کی صرف ایک بجے ہے یہ اب یہ بات کرتے ہوئے بندہ عجیب سا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا لوگ یہاں دو چیزیں بہت بیچتے ہیں ایک مذہب اور ایک ملک بطن پرستی ہم بطن وغیرہ میں اس طرح کے کام کرتا نہیں ہوں لیکن بہرحال موٹی سی بات ہے میں آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جو اردگرد بندہ دیکھتا ہے نا حالات وہ بہت بہت زیادہ عذیت بہت زیادہ اس پہ پڑتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لیول اف کمٹمنٹ میں نے کہا نا کہ اگر آپ مجھے کہو کہ یہاں کی ڈسٹنگ کی ذمہ داری ہے تو پھر میں گھڑی دیکھ کے کام نہیں کروں گا پوری زندگی ایسے کی ہے جو بھی کام کیا ہے پورا اپنا تانمان دھن اس کو دے گیا ہے نہیں وہ کنوکشن اور کمٹمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں فیصلہ باد سے تعلق ایک روایتی ٹھیک پنجابی ہیں آپ میں اب مجھ سے بھی ہو جاتا ہے یہ افرات و تفریق لیکن میرا تو یہ کہ میں ایک کٹر پتھان ہوں حسن نصار رائے دیتے وقت یا ساتھ دیتے وقت اور مخالفت دیتے وقت ایک کٹر پنجابی کٹر پتھان کیسے بن جاتا ہے یہ بڑا دلچسپ میں میں نے انہیرٹ کیا ہے آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو اختلاف کرنے کا صلیقہ نہیں آتا میرے والد بہت ہائیلی ایڈیوکیٹڈ آدمی تھے تو وہ چاہتے ہیں میں سیول سروس میں میں نے بل کھل کے کہا نو میں نے نہیں کرنا اچھا ان کا خیال تھا اچھا سٹورنٹ ہے اچھا سپیکر ہے میں نے کہا جی میں نے پوچھا کیا ہوں میں نے کہا جی میں نہ کسی کا باس ہو سکتا ہوں نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا اس کی وجہ ہے میں باس ہوا اور مجھے اپنا ملازم اچھا لگا کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت آدمی ہے تو میں اس کو برابری کی سطح پہ میں اس کے ساتھ دوست ہی کرنوں گا وہ ظاہر ہے ڈسپلن پتھل پتھل ہو جائے گا اگر میں سبارڈینیٹ ہوا باس مجھے ایمکانہ ایم بے وکوف تو پھر بیڑا گھر کو جائے گا اور دوسرا یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں نا سرکاری جوب میں میں نے نہیں اچھا بڑا شدید اس پہ ریاکشن تھا ہوں کا تو میں گئے کیا کروگے میں نے کہا جی میں جنرلزم کروں گا جنرلزم نہیں ان فیکٹ اس زمانے میں فلم کا بڑا گلیمر تھا تو آج پلاننگ تو بکم رائٹر اس زمانے میں بہت گلیمر تھا آج یہ لوگوں کو بات سمجھنی آئے گی بھوکے مرے گا میں نے کہا جی آپ کے پاس نہیں آگا تھوڑی سی کچھ وقت کے لیے کچھ دوری رہی نورمل ہو گیا چونکہ باپ بیٹے میں رشتہ بہت خوبصورت تھا تو یہ انہیرٹ کیا ہے میں نے اپنے میرے والد کا ایک اپنا مزاج تھا میرے دادا کا میرے پردادا کا ہم اس پنجاب کے تین شہروں سے آئے جالندر لدیانہ اور امرت سر تو شاید میرے ڈی این اے میں کوئی گڑھ گڑھ ہوگی میں اندر سے پتھان ہوں آئے یہ مانتے ہیں کہ آپ ایک پتھان بستا ہے میں دوستی اور دشمنی کی آخری حد حالانکہ مجھے جو باتیں اپنے اندر پوری لگتی ہیں باقاعدہ یہ ان میں سے ایک ہے حکم ہے اتدال کا میانہ ربی کا مجھ سے نہیں ہوتی ہے اچھا یہ امران خان صاحب سے آپ کا تعلق کب بنا اور ان کے ساتھ آپ نے جو کیا ان کی حمایت میں مثلا یہ باقی لوگ تو ابھی آ گئے نا کسی کو کسی نے ان کے ساتھ ملا لیا لیکن آپ تو جب سے ہم آپ کو پڑھتے ہیں آپ امران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور انتہا کی حد تک لڑ رہے ہیں ان کے لیے سینکڑوں لوگوں کو دشمن بنایا ان کی خاطر بلکہ شاید کئیوں کے دل بھی دھکایا تو یہ تعلق کیسے بنا اور آپ ان کی حق میں جو انتہا تک گئے اس کی وجہ دوستی تھی یا نظریاتی کمیٹمنٹ تھی دونوں باتیں نہیں دوست تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے بچپن میں سکول کالیج یونیورسٹی اور ایک اور بات ہے میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ کوئی آدمی کوئی آدمی پورے کررہ ایرس پہ اگر کہے کہ وہ امران خان کا دوست ہے تو یا وہ خود بے وکوف ہے یا وہ آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے ہی از نو بڈیز فرینڈ پیریئر ایک بات اچھا میرا تو بیسے اس کو لینا دینا کوئی نہیں تھا ملے ایسے کہ محمد علی دورانی آپ کے بھی دوست میرے بھی بھائی ہیں دوست ہیں کسی تقریب میں ہمیں کٹھے تھے مجھے کرکٹ شکل وہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ کوئی کرکٹ سٹار اور مجھ تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے میرے لیے تو بیمانی بات ہے میں تو جانتا ہی نہیں کرکٹ ہوتی کہ ہے یہ اُس دور کی بات ہے جب دورانی صاحب پاسبان چلا رہے تھے ایکزیکٹلی اور فنڈ ڈیزنگ میں امران کیوں نے بہت سپورٹ کی تھی مجھے بھی انہی دنوں میں دورانی صاحب نے پہلی مرتبہ شرپ ملاقات مقصد کی اچھا میں نے میں اپنی تقریب کرکے میں چلا چلا گیا ہے تو مجھے دورانی صاحب امران نے کہا کہ امران چونکہ میرے تو وہیم و گمان میں بھی کوئی بات نہیں تھی تب یہ بھی پولیٹکس میں آیا بھی نہیں تھا کیونکہ امران ملنا تو میں نے کہا کون امران ہے میں نے کہا امران خان ہے میں نے کہا اچھا مل دیتے ہیں پھر ہم کھانے پہ اکٹھے ہوئے دورانی صاحب کے گھر اور دلچسپ اتفاق ہے کہ آخری ملاقات بھی اسی کی خواہش پہ ہوئی میں ملتا ملتا نہیں ہوتا لوگوں سے اچھا پھر پولیٹکس پہ بات ہوتی رہی یہ بھی آیا نہیں تھا اس کے بعد پی ٹی آئی بنی آئی ونڈ آل آؤ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سے کم دوسروں کی وجہ سے صافی صاحب زیادہ چونکہ وہ فائلز موجود ہیں وہ اخبار الحمدللہ موجود ہیں میرے کولم گواہ ہیں جنہوں نے پڑھیں ان سے پوچھ لیں ریکارڈ پہ ہیں عمران کے سیاسی جنم سے پہلے میں مسابات کو بھی ہیڈ کر چکا تھا اور مجھے ان سب سے نفرت ہو چکا تھا ٹھیک اور میں ان کے خلاف کلمی جنم پورے زور سے لڑ رہا تھا شریفوں کے خلاف بلکل اور دونوں کے بینظیر بھٹو اور بی بی اور بابو یہ اسطلاح بڑی زمانے میں پاپلر ہوئی تھی میں کہتا تھا ان میں جنڈر کا فرق ہے کھڑا ہے کھائی ہے ایک چھوڑا ہے ایک چھوڑی ہے اس طرح کی ترمنالوجی میری ہے ٹھیک ہے وہ اخبار موجود ہیں سارا کچھ موجود ہیں تو تھرڈ فوس مجید نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ مسالیت پسند ہے میرے بارے میں ٹھیک ہے خواب دیکھنے والا آدمی ہے تھرڈ فوس کے لیے یہ جدوشید کر رہا ہے دیر وز نو عمران خان نو پی ٹی آئی اس کے بعد یہ ہوا تو میں نے کہا چلو جو دو باریاں لینے والا جو گروپس ہیں ان کے ساتھ تو جنگ چلی رہی ہے میری ادراز ماں کے دیش لیتے ہیں پہلی لڑائی بھی میری اسی زمانے میں لوگوں کے نام نہیں لیتا رسپیکٹیبا لوگ ہیں اگر آپ کہیں تو ملے بھی دیتا ہوں میں صرف کٹسی میں نہیں لے رہا ہوں اور آئی ڈونٹ کیر تو میں نے کہا یار یہ تو علماس بابیاں کٹھی ہوئی ہیں ساری بچارے انجیو ٹائپ لوگ تھے میں لڑ لڑ کے آ گیا حفیظ اللہ نیازی بیچ میں دوست ہے ہمارا بھائی ہے لیکن عمران کے ساتھ میری جڑت میں اس فقط رول نہیں تھا حفیظ اللہ کا وہ بعد میں ہوا ہمارے اختلافات میں نے ان کو سینگوں پہ اٹھا لیا جو آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے میری کمزوری کی تو میں نے کہا یار یہ کیا اچھا عمران نہیں ایٹیڈ دی ٹیم ایٹیڈ دی پیپل اراؤن اور ہیٹیڈ ان معنوں میں نہیں کہ یہ دوڑنٹ کوالیفائی یہ ٹھیک مٹیریل نہیں ہے یہ لوگوں کا خدمت یا درد نہیں ان کا مسئلہ نہیں میں پیپل پارٹی سے بھی اس لئے ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے ریلائز میں زندگی میں دو تین دفعہ جیل کٹھی ہے صرف پیپل پارٹی کے لئے وہ بچپنے کی ہماکت تھی یا بڑھاپے کی ہماکت ہے لیکن عشق تو کسی بھی دمائنے میں بھکت گا ٹھیک پیپلز پارٹی کی ہماکت ہاں وہ جوانی کی ہماکت تھی یہ درہ یہ بڑھاپے کی ہماکت ہے لیکن خیر ہے میں جنوری میں آپ کو بتاؤں میں آج بھی سمجھتا ہوں بہت بہتر آدمی بہت بہتر آدمی مجھے دکھ ہوگا ضائع ہونے کا اور میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا کچھ ان کے زمانے میں میں نے پرڈک کیا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں نا یہ جو مطلب بھیڑیوں کی طرح لڑ رہے ہیں بینظیر بٹو اور نماز شریف یہ ایک ٹرک پہ یہ بہن بھائی بنیں گے ایک ٹرک پہ کھڑے ہوکے ریسٹوریشن ڈیموکریسی کی کے لیے یہ تحریک چلائیں گے لوگوں نے اس وقت مضاق اڑایا چند سال کے بعد وہ میساکہ کیا تھا وہ جمہوریت سامنے آ گیا سو آئی کن ویجولائز کہ ان کا پی ٹی آئی وغیرہ کا کیا ہوگا نہیں حسن سر سے وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کا نہ کوئی مفاد وابستہ تھا آپ نے ابھی دوستی کا بھی کہہ دیا کہ نہیں دوستی بھی ریزن نہیں تھی اور یہ بھی مجھے پتا تھا کہ ان دونوں کی مخالفت میں یا ان دونوں سے مایوس ہو کے آپ نے ایک ترڈ فورس کے طور پر ان کو سپورٹ کیا لیکن پھر جب بعد میں ان کی ٹیم بھی بنی مثلا آپ نے جب دیکھ لیا کہ ایک طرف جانگر ترین آ کے بیٹھ گیا دوسری طرف علیم خان آ کے بیٹھ گیا تیسری طرف آزم سواتی آ کے بیٹھ گیا چوتی طرف شیخ رشید کو ان کے ساتھ ملا لیا درنے کے دنوں میں بھی تو آپ نے اس کے بعد بھی ان سے یہ اتنی بڑی توقع کیسے وابستہ کیے رکھی کیونکہ آپ کو سن کے آپ کو پڑھ کے بہت سارے لوگ وہ انسپائر ہوئے اور انہوں نے بھی ان کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیا میں صاحبی صاحب آپ کو ایک دلچسپات بتاؤں علیم خان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں مجھ سے بہت جونئر ہیں خاندانی حوالوں سے میں بہت میں نے چلون کا نام اس کے زمن میں آگیا ٹھیک ہے وہ ایکسپشن ہوگا اس نام ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جائیں گی ترین میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا حادثہ ہوا وہ ہاتھ ہوا لوگ اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں میں اور طریقے سے دیکھتا ہوں میرے لئے وہ مٹیریٹ اچھا اس کے بعد جب آنا شروع ہوا نا جو ایک فلڈ اب ایک چھوڑی سی بات پہلے ہم کر کے ہٹے ہیں کہ جو بات کے لیے سب سے بڑا صوبہ یہ جھک دیکھیں ہم کہتے ہیں the king is always right ٹھیک ہے وہ جی ٹیم شیم میں بھی بکواس ہی کر رہا ہوں بندہ top man is responsible ختم ہوئی بات اب یہ بزدار کا مجھے ایک بات بتائیں آپ انیلائز کر کے بتائیں مجھے دو مہینے پہلے یہ چار مہینے پہلے ایک بندہ آتا ہے وہ بھئی اس کی غربت اور مارت تو چھپتی نہیں ٹھیک ہے غریب ہے جی سمجھ آگئی بات باقی وہ وسیم اکرم پلاس ہوگا ٹیلنٹ ہوگا وہ تو آئے ہی ہفتہ پہلے ہیں حسن صاحب وہ تو آپ نہیں نہیں اس پہ آپ پنجاب والے زیادتی کر رہے ہیں ہمارے خیبر پخت انقواہ والے نیمود خان صاحب کا آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں اچھا ان کا ہم نے نام رکھے وہ بزدار پلس ہے آہا یعنی بزدار صاحب گریلا بھی ہے اگر نیم چڑھا ہے اچھا جی اب یہ اس کا نہیں اس کا اچھا دھوکہ کھا سکتا ہے آدمی وہ تم تو جانتے نہیں بھائی اس بندے کو نہیں زد انا بیسکلی ہی ہمسیل فس رسپونسبل یا جو قریبی لوگوں کی ذمہ داری لیکھ ہمارا کلچر ہے کلچر کیا ہے مائی باپ صاحب جی سر جی فدوی ایک خاص طور پر ہم جو ہے نا ہم پنجابی اے غلام اپنے غلام اپنے غلام اچھا وہ میاں صاحب ہیں تو میاں صاحب is always right خان صاحب ہیں تو خان صاحب is always right فلانہ ہے تو فلانہ ہے تو always right بھٹو صاحب ہیں تو بھٹو صاحب is always تو یہ نہیں میں بھی آپ کی اس نظریے کا قائل ہوں کہ اصل میں جو ٹاپ مین ہوتا ہے وہ خود ذمہ دار ہو بلکل وہی یہ اس کی مرضی کس طرح کے لوگوں کو اکٹے کرے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ تو اس نے دو آزار بارہ کے بعد شروع کیا تھا جو اپنی ٹیم اس نے بنائی تھی بارہ سالوں میں نعیم الحق صاحب تھے اون چودری صاحب تھے وہ تو یہ لوگ تھے ٹھیک ہے یہ ٹیم نہیں تھی یہ فسلیٹیٹرز تھے ہاں جو سا اچھا یہ تھوڑی یہاں تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے اوہ بجرہ کون ہے نون انٹیٹی نئی ملاکو دوست فسلیٹیٹر سہولتکار بند آگئے چلو اس پہ تم آگئے اچھا اون بچارہ ناہیت خان ناہیت خان کا کوئی رول اچھا یہ نہیں میں کہتا ہوں جو سالوں سے ان کے ساتھ تھے اچھا پھر ابھی جو انہوں نے اس دوران ساتھ ملا لیے دو آزار بارہ کے وہ یہی لوگ تھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ پہ بازے نہیں ہوا کہ بھئی یہ معاملہ ڈی ٹریک ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی آپ اسی شدت کے ساتھ ان کی حمایت کرتے رہے دیکھیں بات سنیں ایک تو مجھے دوسری طرف سے نفرت بہت تھی اب بھی میں ایک بات پہ بہت کلیر بہت کلیر ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آری بات کہ جی آپ آپ کبھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کبھی کریٹسائز کر رہے ہیں اوہ بھائی میرا رول کیا ہے میں تو کومنٹری کر رہا ہوں میرا تو کار کوئی رول نہیں ہے میچ جاری ہے آپ نے ایک آسان کیت چھوڑ دیا بزدار کہلیں ٹھیک میں نے پروٹیسٹ کیا آپ جھک مار رہے ہیں یہ ہمارے پلیئر نہیں یہ کیا کیا ہے آپ چوکہ مار ہوگے میں کلیپ کروں گا ایک کومنٹری کرنے والے کی طور پر اور میں کیا کروں گا اچھا ٹھیک پرفارم کریں اچھا اس کی باری آئے گی ذاتی طور پر دیکھیں میں ایک بات پر بہت کلیر ہوں یہ کتنے سال رفک لی ہیا ایک خاندان کھا گیا تیس پنتیس بہتیس سال ایک کھا گیا تقریبا چالیس پہ پنتہلیس پچاس سال کھا گیا ابھی ڈیڑھ سال ہے شاید چونکہ میں عمران کی چند چند ٹھیک پیکج ہے نا ایک بندہ ہے نا پیکج ہے اس کی بہت ساری کمزوری ہی ہے کچھ آور کام کر لی ہو تو مجھے نہیں بتا دیکھیں میں اگر ٹفاہ میں چین سموکر اور میں پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے میں نے چھوڑ دیا ہے تو میرا وہ یہ میں چلتا رہے گا اس کو آپ الہدہ رکھتے ہیں بٹ بیسیکلی اس میں چند بہت ہی نایاب قسم کی خصوصی آپ اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ٹھیک ہے اب ممکن ہے جیسے بہت سے لوگ جو پہلے تھے وہ آج نہیں اس کے بعد دکھائی نہیں دیئے ممکن ہے آنے والے سال ڈیڑھ سال کے بعد ان میں سے کوئی دکھائی نہ دے سو آئے پرسنلی فیل کہ اس کو ایک فیر چانس ضرور ملنا چاہیے بکوز یہ جو دو خاندان تھے خدا کی پناہ سلیم صاحب کی صاحب یہ جسے کہتے ہیں نا بوسہ ہے مرگ kiss of death for this country یہاں اچھا جو حالات چل رہے ہیں اس کے اگر بے وکوفیوں کی ہماکتوں کی غیر ذمہ داریوں کی غیر سنجیدگی کی یا اناڑی پن کی پھر اس وہ اپنے یہاں بڑی لمبی ہوگی لیکن جو فصل وہ بیچ گئے میں دیکھیں الیکشن سے پہلے میرا تقیہ کلام رائے جملہ کہ یہ وہ لوگ ہیں اے پیپل پاڑی ہیں جو اس ملکی اکانومی کا اکانومی کے پانڈے کا پندہ کھا گئے ہیں اس میں سمندر بھی ڈال دو یہ خالی رہے گا کوئی آپ یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کس فرفامنس سے مکمل مایوس ہو گئے ہیں یا آپ کو لگتے کہ نہیں اب بھی کوئی چانس ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کی توقعات پر پورا ہوتے رہے ہیں تو تیلیو ہونسلی میں جیسے کہتے ہیں نا گو مگو کی کیفیت میری وہ کیفیت ہے جو میرا آخری ڈیڑ دو سال میرا جو رومانس تھا پیپلز پارٹی ظاہر ہے جس کے لیے میں نے خود ساختہ جلابت نہیں مجھے ملک سے باہر جانا پڑا مالی حالات ایسے ہو گئے وہ خیر وہ کہتے ہیں کبڑے کو لات راس آگئی تو مجھے اس وقت بھی یہ بڑا پینفل ہوتا ہے کہ میرے لیے تو کسی فرد کے ساتھ رشتہ توڑنا وہ بہت بڑی عذیت ہیں تو اس وقت بھی میں کوئی ڈیڑ دو سال میں کنفیوسٹ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کوئی بہتر اچھا اب بھی میں بعض اوقات اپنے ہاتھوں سے نکل جاتا ہوں ٹھیک آپ نے نشان دی بھی کیا اس کی پھر میں اپنی لگامیں کھینشتا ہوں کہ نہیں جن کو اتنے سال بھکتا ان کو یار اتنے مہینے تو دو اور ایک اور فیکٹر ہے یہ جسے کہتے ہیں نا وہ کچھیں ٹھٹ گئی جنادی یاری پتنا تھے رونڈ کھڑی ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تو پھر یہ کچھے دھاگے سے بندی ہوئی تلوار کی طرح سر پہ لٹک پہ رہیں گے چونکہ ہم بنیادی طور پہ شخصیت پرستوں کی جو بت پرستی سے میں کہتا ہوں زیادہ مکروح چیز ہے جب آپ انڈویجیلز کو انسانوں کو کی پوجہ شروع کرتے ہو بہت بھیانک ہوتی ہیں بت تو کر کچھ نہیں سکتا نہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ کسی حد تک عمران خان کے معاملے میں یہی کامہ آپ نے بھی نہیں کیا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لئے ان کو بت بنا دیا کہ حسن نصار صاحب اور عارو نشید صاحب جیسے لوگ ان کو اس طرح پیش کر رہے ہیں نہیں یہ اگر کسی نے اپنے دور پر کچھ اخص کر لیا تو نہیں اس کے بدترین دشمن دیکھیں بدترین وہ بھی کیا کہا کرتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے کی بات کروں وہ کہتے تھے اس کے دائمائیں کرپٹ ہوتے ہیں کسی کو جرت نہیں ہوئی یہ کہنے کی حالانکہ یہ جھوٹ بولنے کے تو سارے ماشاءاللہ پولٹیکشن کا دقام ہی ہے کبھی کسی نے جرت نہیں کی ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں وہ ایک جنگجو آدمی ہے لڑکا آدمی ہے ٹھیک ہے دیانت دار ہے وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی ایک تاریخ ہے ٹھیک اچھا ڈیٹرمنٹ ہے فوکسٹ ہے یہ بہت ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ان میں سے کسی کے پلے اور ایک اور بات یہ جو ریاست مدینہ کو انہوں نے اپنا موڈل بنایا ہوا ہے طارق جمیل صاحب یہ سے لوگ بھی کہتے کہ یار کم از کم موڈل تو انہوں نے اپنے سامنے اچھا رکھا ہے نا تو اگر اس کا ذکر کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے ہاں نہیں اس کا فہم بھی ہونا چاہیے نا جب آپ اتنی بڑی بات کرتے ہو یہ چھوٹی سی یہ چھوٹا سا خواب نہیں ہے ڈریم سیلنگ لیڈر کرتا ہے میں آئی نو لیڈرشپ ہے کیا خواب فروشی ہے دیکھو نا آج اگر بابا اے قوم آسمانوں سے دیکھتے ہوں گے پاکستان کی تو شاید گڑتے ہی ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ شورلیگ صاحب کہا ہمارے ہی شاید جھلستے ہوئے ریکزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستان چھوڑائے وہ بھی کوئی گلستان کو مہکتے ہوئے نہیں تھے لیکن جب یہاں پین اور ایگنی اتنی ہو تو یہ اس کا پھر ردعمل ہوتا ہے یہ بات کیا کر رہے تھے ہم اچھے نہیں اس سے ایک بڑا الزام جو آپ جیسے لوگوں پہ لگتے کہ جی دیکھیں اب اکانومی تباہ ہوئی زیادہ اس سے ہوئی کہ یہ جو پکڑ دکڑ احتساب کا خوف لوگوں نے پیسہ بھی نکال دیا اس وقت من سے ذہانتیں بھی نکل رہی ہیں اور پیسہ بھی نکل رہا ہے یہ تو حسن نصار صاحب جیسے لوگ تھے جو کہتے دیکھیں ان کو ٹانک دو ان کو پانسی چڑھا دو ان کو یہ کر دو بہت میں اب بھی کہتا ہوں دیکھیں اس نے سب سے بڑا بادہ پورا کر دی اس نے کہا میں رولاؤں گا لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ رولانے والوں میں لوگوں کو بھی شامل کر لے گا میں تو ایک خاص طبقے کو رولانے کی بات کر رہا تھا اچھا اب یہ بات تو میں مسلسل روپیٹ کر رہا ہوں ایک غلطی میں ایک جگہ میں سمجھ نہ ہوں مجھ سے اگر کوئی جرم ہوا ہے وہ ایک جگہ ہوا کہ ایکسپیکٹیشنز بیلڈ کرنے میں میں اپنی حدود سے تجاوز کر گیا اپنے مزاج کا شکار ہو کے ہیرو ورشپ ورشپ میری زندگی میں میرا ایک ہی ہیرو ہے میرا ایک ہی رول موڈل ہے میں تو بچے بھی جو میرے پاس آتے ہیں میں نے کہا کبھی زندگی میں ان کے علاوات آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے تبقوات جب بیلڈ کرنی شروع کر دی وہ ایک آپ سمجھ لئے کپینین میکر کے طور پہ وہ ڈیسپریشن وہ غصہ غصہ اگنس ہوم نون لیگ ٹیپلز پارٹی ان کی پرفارمنس وہ روٹی وہ کپڑا وہ بکان وہ یہ کریں گے وہ وہ کریں گے یہ جو ڈریم سیلنگ کرتا رہا ہے نواز شریف اس اندھے اس جوش میں نا آگے نکل گئے تبقوات بہت بیلڈ کر دیں اچھا وہ اب باؤنس بیک ہو رہا ہے وہ سارا معاملہ ایک دوسرا تھا تیاری سفر اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا مشکل ملک جو بندہ ٹیک اوبر کرنے جا رہا ہے اس کی کوئی سنجیدہ ٹیمیں نہیں بیٹھی ہوں گی میری اکل سے بار تھا یہ کام اب بھی مجھے یقین نہیں آتا لیکن اٹھا ریالیٹی صاحب نظر آ رہا ہے سنیں سنیں تیسرا بے شمار فرنٹس کھولیں یہ بات میں آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کر رہا فرنٹس جو ابھی آپ نے دیکھیں یہ تحمل صبر صبت اور بڑے گہرے بندے کا کام ہے یہ اوبر نائٹ خواہش تو ہے ہوتی ہے لیکن اوبر نائٹ ہوتا ہے دیکھ قدرت کا بہیوئر کیا ہے اب موسم تبدیل ہو رہا ہے نا جیسے ہم بتی جلاتے بجھاتے ہیں سوچ آن آف یوں کیاں دھیرا ہو گیا یوں کیاں روشنی ہو گئی قدرت کے لیے مشکل تھا کہ ٹک کرتے سورج نکل آتا گرمی آیا جاتی سردی آیا جاتی آدھی اب آدھی مر جاتی اب سردیوں کی طرف جا رہا ہے نا معاملہ اچھا یہ اس طرح بہیوئر کرنا چاہیے ٹھیک انہوں نے گتکہ شروع کر دیا انہوں نے یہ جو کیا کہتے ہیں وہ ننجا یہ ننجاوں کی ٹیم ہے ساری یہ چاہ رہے ہیں راتوں ویل میننگ ہے ممکن ہے ایک ڈیسپریشن میں یہ وہ سارا تو بٹ اگین بوٹم لائن کہ ان کو وقت ملنا چاہیے ان کا بلاف پوری طرح کال کریں تاکہ پھر گریبان بھی ان کا اتنی مضبوطی سے پکڑا جاتے ہیں